بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری ویڈیوز کو دیکھتے رہے مجھے سپورٹ کرتے رہے تو آج جو ہم سپیشل ریسیپی بنا رہے ہیں وہ ہے لوکی کا سپیشل سا رائتہ زبدس یہ رائتہ ہے آپ نے اسے ٹرائز ضرور کرنا ہے اس کے لئے آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے پوری اینڈ تک بنا سکیپ کیے اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کرنا ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیلا ایکن کا بھی پریس کریں تو ریسیپی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ میں نے لوکی لے لیے ایک اور اس کو میں اچھے سے پیلر کی مدد سے اس کو پیل کر لوں گی اور پھر اس کے بعد ہم نے گریٹر کی مدد سے اس کو گریٹ کرنا ہے کیونکہ ہمیں بنانا ہے لوکی کا رائے تھا اگر آپ چاہیں اگر آپ کے پاس گریٹر نہ ہو تو آپ اس کو کٹ کر کے بھی وائل کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد دردرہ سا میش کر لیں تب بھی آپ کا لوکی کا رائے تھا بہت زبدست سا بنے گا پر میں اسے گریٹ کر رہی ہوں اچھی طریقے سے اور اگر آپ کو لگے گی بیج اس کے جو ہیں تھوڑے سپنچی ہیں یا پھر تھوڑے بڑے ہیں تو بیج کو آپ اس میں سے ہٹا دیں اس کی سائدیں جو ہیں بس اسے ہی گریٹ کریں اور یہ دیکھیں میں نے اس کو کر لیا ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے وائل تو اسے ہم پتیلی میں ٹرانسفر کریں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے پانی پانی بہت زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے تو یہ اس میں بھی اچھے سے پک جاتی ہے تو میں نے اس کے اندر تقریباً آدھا گلاس پانی ڈالا ہے اور اس کو میں پکنے کے لئے رکھ دوں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے گریٹ کی بھی ہے تو کم پانی میں بھی گل جائے گی لیکن اگر آپ کٹ کر کے بنا رہے ہیں تو پانی زیادہ رکھیں اب اس کو سٹینر کی مدد سے سٹین کر لیں گے سارا پانی جو ہے اس کا یہ میں نے لوکی کا جو ہے وہ نکال لینا ہے الگ کر لینا ہے آپ اس پانی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں پی سکتے ہیں اور اب یہ جو گریٹ کی ہوئی ہم نے لوکی جس کو ہم نے بوائل کر لیا تھا ایک باول میں ٹراسفر کیا اور اس کے بعد چمچے کی مدد سے اس کو ہلکا سا میش کریں گے تاکہ جب یہ میش ہو جاتی ہے دہی میں اس کا زائقہ بلکل نکل کے آتا ہے اب اس کے اندر ایک منٹی مارٹر لے لیے ابھی کچھ چھوٹے چھوٹے سے اس کو میں نے کٹ کیا چوپ کٹ یہ ڈال دیں گے چوپ کٹ ہی پیاز ڈال دیں گے اس کے اندر اور آدھا کھیرہ لے لیا ہے اسے بھی بلکل بھارک بھارک کٹ کیا ہے میں نے وہ اس کے اندر شامل کریں گے ساتھ ہی اس کے اندر کچھ حریدھنیے کی پتیاں ڈالیں گے اچھے سے واش کرنے کے بعد اور اس کے بعد اس میں ہم ایک پاؤ دہی لے رہی ہوں میں وہ اس کے اندر ڈال دوں گے دہی کو پہلے میں اچھے سے پھیٹ لیا تھا ایک چاہے کا چمچ اس کے اندر کٹی ہوئی ڈالیں گے اور زیڑا ڈال دیں گے روست کے ہوا دردرہ سا کٹا ہوا آدھا چاہے کا چمچ نمک ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ڈالیں گے کالا نمک بھی تھوڑا سا تقریبا آدھا چاہے کا چمچ کالا نمک جو ہے جان ڈال دیتا ہے تو یہ آپ ضرور ڈالیں گے اس کے اندر اگر نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہت ضرور آجات آجات ہے اس سے اچھے طریقے سے پھر ہم نے اس کو میکس کرنا ہے میکس کرنے کے بار اس کو ایک دوسرے بال میں ٹرانسپر کریں اچھے سے اور اس کے بعد اس کے ہم ٹڑڑکہ ڈالیں گے ٹڑڑکے میں نے تیل کا استعمال کیا آدھا چہیتہ جمچ میں نے سفید زیرہ لیا ہے ساتھ ہی اس کے اندر میں دال دوں گی تین ثابت جو گول مرچ سوکھی وہ ڈال دیں اس کے اندر لسن کے دو لسن لے لیا ان کو چاپ کر لیا میں نے دو لسن کے جوو کو اچھی طریقے سے وہ ڈال دیا اس کے اندر ان کو ہلکا سا فرائی کریں جب یہ تھوڑا فرائی ہو جائے تو اس کے اندر میں نے تین ہری مرچ چاپ کٹ کر لی تھی وہ ڈال دیں یا پھر ان کو دردرہ سا کوٹ کے ڈال دیں آپ مرچوں کا ذائقہ تیل میں نگل کے آج آج جاتا ہے کڑی پتے ڈال گھرمیوں میں اسے بنائیں اور لوکی ٹھنڈی بھی ہوتی گھرمیوں میں بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہوتا ہے بہت اچھی ہوتی گھرمیوں میں دن میں دوسرے تیسرے دن بچے بھی شوق سے کھائیں سنت دیکھتے رہیں اجازت اللہ حافظ